جب بھی ہم لوگ سمارٹ فونز کی پرائز ڈروپ کا سنتے آنا تو ہمیں کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن آپ لوگ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ جب بھی سمارٹ فون کی پرائز ڈروپ ہوتی ہے اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے یہ والی ویڈیو آپ لوگ کے لیے ایک بہت زیادہ بڑی وارننگ ہے آپ کے ساتھ میں دو سمارٹ فونز کی اگزیمپل شیئر کروں گا ایک سمارٹ فون جو کہ دو مہینے پہلے لانچ ہوا تھا اب اس کی جو پرائز ہے تقریباً تئیس ہزار نیچہ آج کیا گیا ہے اور دوسرا سمارٹ فون جو کہ تقریباً چار مہینے پہلے لانچ کیا گیا تھا آج کی مارکیٹ کے اندر اگر آپ لوگ جا کر اس کو بائے کرتے ہیں آپ نے اس ٹائم کے اوپر اگر اس کو اس پرائز کے اوپر بائے کیا ہوتا تو آپ کا ساٹھ ہزار کا نقصان چار مہینوں کے اندر ہو چکا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں یہ چیز بھی بتاؤں گا کہ جب ایک سمارٹ فون نیا لانچ ہوتا ہے اس کی کتنی دیر کے بعد آپ نے اس سمارٹ فون کو بائے کرنا تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ بچ سکیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سمارٹ فون برینڈز چل رہی ہیں کچھ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی فکر نہیں ہے آپ کے پیسے کی تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریل می سی سکسی سیون کی جس کو پاکستان کی مارکٹ کے اندر چار مہینے پہلے ففٹی تھا ان کے پرائز ٹائکی اوپر لانچ کیا گیا تھا لیکن ریل می سے بھائی یہ والا فون بکی نہیں رہا پہلے ان لوگ نے ایک دف اس کی پرائز کو نیچے کیا اب تو آپ کو ساتھ میں فری موٹر سائیکل بھی دے رہے ہیں آپ لوگ موٹر سائیکل جیت سکتے ہو اگر آپ ریل می سی سکسی سیون کو بائی کرتے ہو سین یہ ہے کہ جب ریل می نے سمارٹ فون کو پاکستان کی در لانچ کیا تھا اس پرائز سیگمنٹ کے حساب سے ریل می نے جو سپیسیفکیشنز اوفر کی تھی بھئی لوگوں کو خاص جی سمجھ نہیں ہے ریل می بہت زیادہ اوپر نکل گیا تھا اس کے بعد ریل می نے اس کی پرائز کو کم کیا تقریباً فورٹی سیون تھاؤزن کے قریب کر دیا اب اس سمارٹ فون کی جو پرائز ہے نا دو مہینوں کے بعد وہ آج کوئی ہے فورٹی تھاؤزن کی اوپر اور اگر آپ اس کو بائی کرتے ہو نا ساتھ میں آپ کو ایک موٹر سائیکل جیتنے کا اپشل بھی ریل می والے دے رہے ہیں اب ایمیجن کریں کہ جب اس سمارٹ فون کو ریل می نے ففٹی تھاؤزن کے پرائز ٹیک اوپر لانچ کیا تھا اس وقت کسی بندہ نے اس سمارٹ فون کو بائی کر لیا اب کیونکہ اس کی جو افیشل پرائز ہے وہ چالیس سار ہو چکی ہوئی ہے اب جس بندہ نے ففٹی تھاؤزن کے اوپر اس کو بائی کیا تھا اس کا سیدھا سیدھا تیرہ سار کا نقصان ہو چکا ہوئی ہے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی اگر وہ بندہ جس نے ففٹی تھاؤزن کا ریل می سی 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 بائی کیا تھا مارکٹ کے اندر یوز کنڈیشن کے اندر دو مہینوں کے بعد بیچنے جائے گا تو اس کو جو ریٹ ملے گا نا وہ تیس ہزار سے زیادہ نہیں ملے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ دو مہینوں کے در اس سمارٹ فون کی جو پرائز ہے وہ تیس ہزار نیچے آ چکی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم لوگ کوئی ڈیٹ دو لاکھ بلے سمارٹ فون کی بات نہیں کرے ایک ایسا سمارٹ فون جس کی پرائز ہی تیس ہزار تھی دو مہینوں کے بعد اگر اس کے اندر تیس ہزار کا نقصان ہو رہا ہے تو یہاں پر جو سیچویشن ہے پڑتا جس بندے نے اریجنل پرائز کو پر بائے کیا تھا اس کا اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی آپ لوگ ساتھ میں ایک اور اگزمپل شیئر کرتا ہوں جو کہ تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ اگزمپل ہے لیکن اس کے ساتھ کافیت تک کنیکٹیڈ ہی ہے جو کی ہے ویوو کی ویوو نے تقریباً چار مہینے پہلے لانچ کیا ویوو وی ٹونٹی نائن کو جس کی پرائز تھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار لیکن اس کا جو اگلا ویرنٹ آیا ہے چار مہینے کے بعد جو کہ ہے ویوو وی ٹھارٹی اس کی پرائز ویوو نے رکھی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار بیس ہزار کا فرق ہے ایک جو لیٹس ویرنٹ ہے اس کی پرائز بیس ہزار کم ہے تو آپ ایمیجن کریں کہ جس بندے نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی اوپر بائے کیا تھا وی ٹونٹی نائن کو چار مہینے پہلے اب اگر وہ مارکیٹ کے اندر اس سمارٹ فون کو تھوڑا سا یوزڈ کنڈیشن کے اندر سیل کرنے جاتا تو اس کی پرائز آپ کو پتہ میکسمم کتنی لگے گی تقریباً نائٹی فائیو تاؤزن سے ایک لاکھ مطلب یہ ہے کہ چار مہینوں کے اندر اس بندے کا تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب نقصان ہو چکا ہوئے ہے اور یہ بھی جو سمارٹ فون کی پرائز ہیں یہ کوئی چار لاکھ فلے سمارٹ فون نہیں ہے بلکہ ڈیل لاکھ والا سمارٹ فون ہیں اور آپ ایمیجن کر سکتے ہو کہ پچاس لاکھ کی رینج کے اندر یا پھر ایون ایک لاکھ کی رینج کے اندر بھی جو بندے سمارٹ فون کو بائے کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے پیسے ہی کٹھے کر کے لونگ ٹرم کے اندر پلاننگ کر کے بائے کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے ایسی ایسی خبریں آئیں گی کہ بھائی چار مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد جو سمارٹ فون کی اریجنل پرائز ہے وہ ہی نیچے آج کوئی ہے تو جو یوز کنڈیشن کے اندر سمارٹ فون کی پرائز ہے وہ کتنی نیچے آئے گی اور اس بندے کا کتنا زیادہ نقصان ہوگا وہ آپ ایمیجن کر سکتے ہو تو یہاں پر میرا مشورہ یہ ہے سمارٹ فون برینڈز کو کہ بھائی آپ کو پتا تھا کہ مارکیٹ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سمارٹ فون کو اوبر پرائز کے اوپر لانچ کرتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم لوگ میکسیمم پرائز کے اوپر جتنے سمارٹ فون کو بیچ سکتے ہیں وہ بیچیں گے اگر بعد میں ہم سے سٹوک ختم نہیں ہوتا تو ہم لوگ پرائز کو کٹ کر دیں گے اور اگر بھی آپ لوگ دیکھو گے نا ریڈ می سی سکسی ساون کو یہ جو فورٹی تھاؤنوں کے پرائز ٹیک کے اوپر سیل کر رہے ہیں یہاں پر بھی اس سمارٹ فون کے اندر ان کو اچھا خاصا مارجن بچ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنا مارجن ختم کر رہے ہیں اگر یہ پہلے ہی چیز ساون کے اس کو لانچ کر دیتے تو ان کو اتنے دار پرائز کٹ نہ کرنے پڑتے تو یہ بھائی سیچویشن چل دی گیا ہے لیکن یہاں پر جو قصور ہے وہ سے برینڈز کا نہیں ہے آپ لوگ بھی کافی زیادہ نرالے ہیں تیسری اگزامپل شیئر کرتا ہوں جو کی ہے ٹیکنو سپارک ٹونٹی پرو پلس کی اس کو ٹیکنو نے لانچ کیا ٹیکنو نے لانچ کیا ٹیک سکس چلزن کے پریز ٹیک کی اوپر مارکیٹ کے اندر والا سمارٹ فون ٹیک سکسٹی پائیو تھازن کے پریز ٹیک کی اوپر بکتا رہا ہے اور اب اس کی جو پریز ہے وہ تقریب با Black ZR ہے جس بندے نے Black Market کے اندر اس کو جا کر سکسٹی پائیوٹ�ہ کب بائی کیا تھا اب کیونکہ اس سمارٹ فون کی جو پریز ہے ریویو دیکھ لوں یا پھر کمپیرزن دیکھ لوں یا پھر آپ مارکیٹ کے اندر اس کو اتنا زیادہ کمپیر نہیں کرتے تو بھئی آپ لوگوں کو میرا مشفرہ یہ ہے کہ نیکس ٹائم آپ نے جب بھی کوئی سمارٹ فون بائی کرنا چاہے وہ لیٹس آئی فون ہو چاہے وہ میڈ رینج کا فون ہو آپ نے فون کے لونچ ہونے کے بعد تقریباً دو مہنے لازمی طور پر ویٹ کرنا ہے اگر لوگ میڈ رینج کی بات کر لیتے ہیں لوکل پاکسین برینڈز کی بات کر لیتے ہیں تو ان کو ایک مسئلہ ہے انہوں نے اوور پرائز فون کو لونچ کرنا ہوتا ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پرائز کے اوپر کیا ہمارا فون بکرا یا پھر نہیں بکرا اگر تو ان کا فون بکرا ہوگا تو یہ بلیک مارکل کا سین شروع کر دیں گے اگر نہیں بکرا ہوگا تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پرائز کو کٹ کر دینا ہے اور آپ کا نقصان ہو جانا ہے اگر آپ دیڑ سے دو مینہ ویٹ کرتے ہو تو آپ کو یہ چیز بھی کنفرم ہو جائے گی کہ مارکٹ کے در سمارٹ فون کی بیلیو کتنی ہے اس کے اوپر کوئی پرائز کا لگ رہا یا پہ نہیں لگ رہا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سمارٹ فون کی ریالٹی کے آپ لوگوں کو کمپیرزنز مل جائیں گے ریویوز مل جائیں گے کیونکہ اگر آپ فسٹ وی کنر بائی کرتے ہونا تو اس کا کوئی ڈیٹیل کے در کمپیرزن ہوتا ہے انہاں ہی کوئی ڈیٹیل کے در اونس ریویو ہوتا ہے کیونکہ جو پہلے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ وہی والی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ برینڈز نے ریویو جنرز پیجے ہوتے ہیں کوئی بھی اونسٹلی بات نہیں کر رہا ہوتا تو آپ نے دو مہینے ویٹ کرنے ہیں اونسٹلی کا پتہ چل جائے وہ ساتھ میں پرائز روپ کا بھی پتہ چل جائے آئی فونز کا بھی معاملہ آپ کو پاکستان کے در پتہ ہے کہ جب بھی کوئی لیٹس آئی پون آتا ہے ایک لاکھ سے لے کے دو لاکھ تک کا اون چل رہا ہوتا ہے بعد میں جو پرائز ہوتی ہے تقریبہ 50% نیچے آ جاتی ہے تو آپ لوگ نے اپنا نقصان نہیں کرنا اسپیشلی توپر میٹرینج کی مارکیٹ کے اندر کیونکہ بھائی ان برینڈز کو آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی ٹینچن نہیں ہے آپ کو اپنے پیسے خود ہی بچانے ہیں آپ لوگ پیسے جوڑ کر بھی فونز کو لیتے ہو رہی ہے نہ ہو کہ آپ کا فون دو مینے کے بعد آدھی قیمت کی اوپر آ چکا وہ تو بس اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ کو سیچویشن کی سمجھ آگی ہوگی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے سمارٹ فون کو کب بائک نہ جانس پر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا